بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں گے آنے والوں میں شامل بلکہ ہی اس کال کے اوپر آنے والوں میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل ہوں گے پاکستان پیپس پارٹی کے بھی لوگ شامل ہوں گے اور وہ جو سیاست میں لا تعلق رہتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے باقی دیگر پارٹیوں کے کا تو انہوں خیر نام نہیں لیا لیکن وہ کہہ یہی رہے ہیں اور یہ کل فیصلہ انہوں نے کیا تھا اپنی کور کمیٹی یا اپنی جو پلٹیکل کور کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ چاند رات کو جو نوجوان ہیں وہ جھنڈے لے کر گھروں سے باہر نکل آئیں یہاں پر جو ہے وہ مطلب چاند رات کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے چاند رات کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا فیملی ڈائٹ ہوتی ہے نا جی لوگ بچے بچیوں کو فیملی والوں کو لے کے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں اور یہاں پر ایک نیا قسم کا فساد کھڑا ہوگا یا کہلے کہ وہ مطلب وہ فیملی ڈسٹرب ہو جائیں گی اگر میں یہ کہوں ویسے بھی وہ جو نوجوان منچلے ہوتے ہیں وہ کام پر اس طرح کے موقعوں کے اوپر جو ہیں وہ کوئی دید لیاز کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایونٹ ہے جو ایک ہماری مذہبی روایات سے جڑا ہوا ہے اگر خالصتاً مذہبی نہیں ہے لیکن اگلے دن یہ اید ہوتی ہے چاند رات کو لوگ نکل کے شاپنگ شپنگ کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ امران خان صاحب کے اس پلان کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا اور تب دیکھنا یہ ہے کہ جو پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر یا باقی جگہوں کے اوپر واقعی قومت جو ہے وہ اس کو کس طرح کنٹرول میں کرتی ہے معاملے کو لیکن سوال اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران خان صاحب ہمارے ہاں جو ایک سیاسی روایت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا گرم علاقہ ہے خصوصا جو جن علاقوں میں زیادہ پاپولیشن ہے میں گلگت بلتستان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں یا ہمارے جو پاڑی علاقے ہیں ان کے علاوہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں ان کے علاوہ گرم علاقہ ہے اور یہاں پر گرمیوں میں کسی بھی سیاسی تحریک کو شروع کرنے سے تھوڑا سا گریس کیا جاتا ہے کہ یا موسم کی شدت اس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں پر آئیں گے دوب اتنی ہوگی گرمی اتنی ہوگی تو اس کو کس طرح منج کیا جائے گا تو نکامی کا ایک خوف ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب اور ان کی کمیٹی یہ سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے لوگوں کو کال دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں ایک مطلب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے عمران خان صاحب کو اتنی مطلب وہ ہاٹ پلیٹ پہ بیٹھنا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ تتے طوے پہ بیٹھنا کہ وہ تتے طوے پہ بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان حالات میں یا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یوں کہلیں آپ کہ ان کو کون سا وہ مسئلہ ہے جو ان کو ایک پل چین نہیں لینے دے رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد کہتے ہیں کہ جی کل کی جاتی حکومت آج جائے آج کی جاتی ہوئی حکومت ابھی جائے کیوں سوال یہ ہے کہ وہ نہ موسم کی شدت کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے یا لوگ جو ہیں خیر آپ نے وہ بھی منظر دیکھے ہوں گے کہ جب انہوں نے دو ہزار چودہ کا دھرنا دیا تھا تو مطلب یہ کہ خالی کرسیوں سے بھی پائیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کس حالت میں یا کس خمار میں خطاب کیا کرتے تھے بارش آندھی سب کچھ اور خالی کرسیوں ہوتی تھی خالی کرسیوں اور چونکہ ان دنوں عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ ان کو ان سسٹم کے اندر سے سپورٹ حاصل تھی اور ٹی وی چینلز کو آرڈر تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے دھرنے کو ذرا زیادہ اٹھانا ہے اور میں نے وہ پوری کہانی آپ کو بتائی ہے کہ تب ہمارے ایک حساس ادارے کے ایک حساس ادارے نے اپنے ستارہ وہ ڈیٹس کہتے ہیں اس کو وہ جی ٹی روڈ کے اوپر قائم کیے تھے اس دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکا پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں کہ مطلب اتنی سپورٹ کے باوجود ان کو نہیں ہوا تھا تب تو کہتا ہے نا کہ جی کہ وہ شاید سپورٹ کی وجہ سے وہ چیزیں چل گئی تھیں تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کو اتنی کالی کس چیز کیا جلدی کس چیز کیا ایک بات دوسری کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں سسٹم کے اندر سے ان کو جس طرح دوہزار چودہ میں کوئی سپورٹ حاصل تھی اور پھر وہ بیٹل فر پاکستان نامی کتاب میں اور بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں وہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی کہ امریکی سفیر نے بھی یہ اعتراف کر لیا تھا کہ زہر السلام صاحب جو تھے وہ تختہ الٹنے کے چکروں میں تھے اور کچھ تین چار کور کمانڈروں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے لیکن رحیل شریف صاحب جو تھے وہ نیوٹرل تھے اور انہوں نے جب معاملہ ان کے نوٹس میں یہ چیزیں لائی گئیں اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر انہوں نے نیوٹرل رائز کر دیا لیکن نیوٹرل رائز کرتے کرتے بھی وقت لگا تھا تو اب سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب کو کہیں جلدی اس لیے تو نہیں ہے کہ ان کو سسٹم کے اندر سے اسی طرح کی سپورٹ حاصل ہے یا یا پھر امران خان صاحب کو جلدی اس لیے ہے کہ مطلب یہ کہ اٹھارہ اٹھائیس نومبر سے پہلے 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 وہ جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر سے بھی کسی مطلب کسی کوئی خواہش ہو گئے جناب کے مطلب خان صاحب ہوں اور ہم ہوں تو کہیں یہ والا سین تو نہیں ہے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ شاید یہی معاملہ ہے امران خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ جس وجہ سے ان کو وزارت عزمان سے فارق کیا گیا ہے اور وہ وجہ بڑی آویس ہے وہ بڑی کلیر ہے اور وہ وجہ یہ تھی وہ اور وہ نواز شریف صاحب بسکلی آخری وہ شخص تھے جو مطلب اس بات کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں یہ امران خان کو مطلب کہلیں کہ ٹائم پورا کرنے دیں لیکن ان کو یہ پھر بات باور کروائی گئی اور وہ بات باور کروانے والوں میں جو شباز شریف صاحب کے ہم نوازوں تھے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے اور ان کو بتایا گیا تھا کہ میاں صاحب یہ اگلا آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اگر امران خان صاحب نے لگا دیا تو پھر وہ ان کا پلان جو ہے وہ دس سالہ جو پروجیکٹ ہے جو یہ بڑے ہر پروگرام کے اندر بیٹھ کر تحریک انصاف کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اگلے پانچ کے سال بھی جو ہے اسی گورنمنٹ کے اندر ہیں فواد چوئی صاحب بڑے کھل کھلا کے کار کرتے تھے ہم تو اگلا ایلیکشن بھی جیتیں گے تو وہ بنیادی طور پر وہ پلان تھا جو امران خان صاحب کی بنیادی طور پر نا اہلی کی وجہ سے ناکام ہوا نا اہلی کیا تھی کہ جس کام کے لیے ان کے اوپر ہاتھ رکھا گیا تھا وہ نہ انہوں نے کام کیا بلکہ آنکھیں بھی دکھانی شروع کر دی کام کیا تھا کہ آپ گورننس ٹھیک کریں گے اپنی گورن ٹھیک کریں گے آپ لوگوں کی خدمت ٹھیک کریں گے اور وہ نہیں کر سکے تو کیا نتیجہ نکلا کہ پاکستان کی وہ قوتیں جن کے اوپر الزام تھا کہ امران خان صاحب کو آر ٹی ایس بٹھا کے لائے گیا ہے وہ بدنام انہوں نے شروع ہو گئی تو انہوں نے اپنی بدنامی کے خوف سے کہا کہ یہ آہ رہے تفارہ کے بچارہ تو وہ پہلے سال ہی آہ سمجھ لگی تھی کہ ان تلوں میں تھیل نہیں ہے یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں تو آہ نوازشف صاحب کو منائیا گیا تھا اس کے اوپر کہ حضورِ اللہ مطلب یہ یہ بڑا پھر اوقع یا کام تو یہ دیبارے کچھ سوچ لو تو ہم چیزیں منیج کر سکتے ہیں تو اکتوبر تک کا انتظار کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہ فروری میں جا کے یہ والا کام سٹارٹ ہوا تھا تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہی وائس ورسہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں یا ان سے کوئی کام یہ کروانا چاہتا ہے تو اس لیے عمران خان صاحب نہ موسم کی شدت دیکھ رہے ہیں نہ گرمی کی حدت دیکھ رہے ہیں نہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب کے اتنے لوگ ان کی کال کے اوپر آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں اگر اگر شباہ شریف صاحب نے اگلا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اپنی مرضی سے تائینات کر دیا اب بھی اس کو گوڑ لک کہیں بیڑ لک کہیں یہ پاکستان کی ایک زمینی حقیقت ہے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سیاست کی ایک زمینی حقیقت ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے بائی دی بک نہیں ہونی چاہیے کہ جی کہ ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے رخ تبدیل کر دیتی ہے ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کا مستقبل جو ہے وہ ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیتی ہے نہیں ہونا چاہیے چیزیں سموت چلنی چاہیے لیکن اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب چیزیں ایسے ہی چلیں گی جس طرح پاکستان کا آئین اور دستور کہتا ہے تو پھر اس طرح چلنے دیں لیکن عمران خان صاحب کو یہ وارے میں نہیں ہے نہ صرف عمران خان صاحب کو وارے میں نہیں ہے ان کو بھی وارے میں نہیں ہے جن کو اپنا کیریئر بہت عزیز ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کا ایک اپنا میکنیزم ہے ان کا جو سروس ٹکچر ہے وہ کس طرح اپریٹ کرتا ہے وہ وزارت دفاع نے ہمارے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا مطلب جو آرمی ایکٹ ہے وہ کس طرح کر کے اپریٹ کرتا ہے یہاں پر پاکستان کی عدالتوں کو بھی ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے بحث آیا تو کسی کے پاس جو ہے وہ آرمی ایکٹ کی کاپی موجود نہیں تھی تو خیر لہٰذا ہم اس پر زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس انفرمیشن کم ہے لیکن پتہ نہیں کچھ ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ جنرل آسم نصیر صاحب آسم منیر صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں یہ ایک ایڈیشنل ان کی ایک کولیفکیشن ہے پاکستان میں یہ کولیفکیشن ہوتی ہے تو ان کی ان کو کوئی وہ بیچ وغیرہ کوئی لیٹ لگے تھے اس وجہ سے وہ کوئی اوپر نیچے کر کے وہ اس وقت پاکستان میں سینیارٹی لسٹ کے اوپر جنرل باجہ صاحب کے بعد وہ آ چکے ہیں اور ان کی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی ڈیٹ بھی کوئی وہ نومبر سے آگے تھوڑی سی چلی گئی ہے کچھ اس طرح یا نومبر تک چلی گئی ہے آہ تو ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو شواہد بھی مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی جو آہ غیر سیاسی ایک آیا یعنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم پاکستان کی فوج کہیں گے وہ اپنے آپ کو انہوں نے سائیڈ لائن کر لیا ہوا ہے اور وہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے پاور پولٹکس کے کسی بھی معاملے میں نہ قدم رکھ رہی ہیں نہ کوئی مداخلت کر رہی ہیں نہ کوئی مشورہ نہ کوئی جناب کے یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں یوں نہیں یوں چل لیتے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں اور آہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اٹھائیس نومبر یعنی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا ہے کہ جنرل کمر جید باجوا صاحب اس تاریخ تک چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اس تاریخ تک تو کوئی امکان ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی فوج ہے وہ اے پلٹکل ہے اور خیال گمان نیکی رکھنا چاہیے امید یہ ہے کہ وہ اپنے اس دوران جو ہے وہ چیزوں کو جتنا وہ ہوتا ہے نا جی وہ جو بندہ ایک اپنے ادارے کا سربراہ ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں پالیسی وائز اس طرح کی بنا جاتا ہے کہ آگے چل کر چیزیں ٹھیک چلتی ہیں تو باجوا صاحب ہو سکتا ہے کہ تاریخ ان کو یاد رکھے کہ انہوں نے پاکستان کے سسٹم کے اندر کچھ یہ کام ویسے پلٹکل فورسز کو بھی آگے چل کر کرنا پڑے گا اگر مطلب یہ کہ وہ سمپل جو ہے وہ آپ آپ کسی کے برہنے منت رہیں یا کسی کی کہنے کے برائت کے ہر وقت مستحق تو نہیں نہ رہ سکتے کہ اگلے کے جی میں آیا تو بس چل رہا ہے اگر اگلے کا مور تبدیل ہو گیا تو ختم ہوگی بات یہ پاکستان کی پارلیمان کو پاکستان کی پلٹکل فورسز کو یہ کام آگے چل کر کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل ہم فیل وقت اس کو ڈسکس نہیں کر رہے لیکن جو کہنے والے جو لوگ ہیں جو انفرمیشن رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بھی یوں ہی چلے گا پاکستان کی جو اس وقت آرمی ہے اس نے جو اے پلٹکل ہوئی غیر سیاسی ہوئی ہے یہ کیری کی جائے گی پالیسی کیونکہ بہت سوچ و بچار کے بعد یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچا گیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے دستور کے مطابق چلنے میں پشیدہ ہے اگر پاکستان کے دستور کو نظر انداز کیا جائے گا تو پاکستان خاکم بدھن آگے نہیں چل سکے گا تو یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیوں یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ جی کہ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی کسی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہو کوئی ان کو سمجھا رہا ہو کیونکہ شیخ حرشید صاحب اے آر وے وغیرہ اس طرح کی جو ایٹ میں ہے نا وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس طرح کے جو صحافی ہیں وہ انڈیپیننٹلی اپریٹ نہیں کرتے ازادانہ انداز میں اپریٹ نہیں کرتے وہ جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نٹشل کہہ رہا ہوں کہ اگلا آرمی چیف عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آکے لگائیں اور کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کام کے لیے اپنے فائدے کے لیے کوئی ان کو مدد کرنے کے لیے بھی امادہ ہو لیکن اصل حیمت تو عمران خان صاحب کوئی کرنی ہے اور اسی لیے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ہات پلیٹ کے اوپر تتے طوے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ پاو مار رہے ہیں ڈوبتے کو تنگے کا سارا ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی ہاتھ کہ کوئی نہ کوئی مطلب وہ اس طرح کا کوئی کام کوئی جیک پاٹ لگ جائے کوئی حکام اس طرح کا ہو جائے کہ یہ حکومت جائے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کے لیے اگر ان کو کوئی کہہ دے نا کہ جی کہ ابھی مطلب یہ اس سے بڑی کوئی اگزامپل ہمارے پاس ہے نہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بھی ان کو اگر فساد کرانا پڑے گا اس کام کے لیے کہ وہ دوبارہ حکومت میں آجیں جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے تاکہ وہ اگلا آرمی چیف آکے خود نامزد کر دیں خود اس کا تقرر کر دیں تو وہ ہر حد تک جا سکتے ہیں ہر پستی تک گر سکتے ہیں اور ہر گھٹیہ ترین کام بھی کر سکتے ہیں یہ دنگا فساد یہ لڑائی جھگڑا یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے لڑوانا خون خرابہ کرانا ملک کے اندر فساد پیدا کرنا یہ ان کے لیے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے وہ اگر ان کو کوئی کہے نہ کہ جی کہ کار میں مطلب کوئی ان کو یہ گرنٹی کر دیں کہ آپ جو ہیں وہ اگر اپنی بیگم کو میں سوری اگر کوئی میرے مطلب کسی کو برا لگے کہ بشرا بیگم کو طلاق دے دیں تو اجناب آپ وزیراعظم ہوں گے اپائینوں کم کر دیں کیونکہ یہ جمائمہ کے طلاق جو دے گئی تھی اس کے پیچھے بھی ان کے واقفانے حال کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ ایک یہودی کی بیٹی آپ کے گھر میں ہو آپ پاکستان کے وزیراعظم نہیں بن سکیں گے آپ کو یہ سسٹرم وزیراعظم نہیں بننے دے گا تو انہوں نے انہی طلاق دے دیتی ہے تو اس طرح کی مطلب باتیں ہیں مطلب عمران خان صاحب ہر حد تک جا سکتے ہیں اور وہ ہر حد تک گئے ہیں جو بندہ خود کو عاشق رسول بھی کہہ رہا ہو میں کسی کو کسی کی ایمان کے اوپر نہیں جا رہا لیکن ہم تو ظاہری چیزوں کے اوپر جاتے ہیں اور پھر پلان بھی کر رہا ہو کہ میرے بخالف جب اس بارگاہ میں جائیں تو اجناب کے وہاں پر چور چور کہنے والے لوگ بھی ہوں تو کوئی پروانی عمران خان صاحب کو نہ کسی متبرک جگہ کی نہ کسی پاک ہستی کی نہ کسی کی مال کی وہ ہر حال میں پاکستان کے اقتدار پر قابض رہنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار ہیں اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دیں گے صرف یہ کہ باجوہ صاحب جا کے کہہ دیں کہ اچھا یا ٹھیک ہے تم کی پیرنی بڑی کرپٹ عورت ہے سوری ٹو سیب میں ایک ہپایتھیکل سپیکنگ جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر بالفرض وہ جا کے کہہ دیں کہ میں میرے پاس بہوت ہے یہ کرپٹ عورت ہے اتنی کرپٹ عورت کا شوہر پاکستان کا وزیراعظم نہیں بن سکتا تو وہ کہیں گے پہنے تن طلاقہ میں لکھے دے رہے ہیں انہوں جا کے پھڑا دیں گے پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی